نمازکار کسان ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں نیپور فارمر یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے راکس کمار اور میں آج جو اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کے لئے جانکاری لائیا ہوں وہ جانکاری یہ ہے جو اس سے پہلا جو ویڈیو ہے اس میں میں نے آپ کو جگدی جی کا جو ہمارے آپ پڑوس میں ایک بگیچائے پڑوس کے گاؤں میں اس کی میں نے آپ کو سیر کرائی تھی کہ اس میں سرجی سے کافی نقصان ہوا ہے بے رہے ہیں وہ لال پڑ گئے ہیں پودے ہیں وہ جل گئے ہیں تو ان میں انہوں کی جو تھوڑی سی انہوں نے جانکاری نہیں رکھی تھی یا تھوڑی سی لاپربائی تھی یا ان کو پتا نہیں تھا کہ جو تیمپریچر ہے وہ اتنا ڈاؤن چلا جائے گا وہ ایک دن یا دو دن کا تو جو بیر کے پودے ہیں وہ جھیل جاتے ہیں لگا تر پانچ دن ایسا رہا تھا دو سے تین نگری ہمارے ہاں تاپ مان رہا تھا اور میری تھوڑی سی جانکاری کی وجہ سے میرا جو بگیچہ ہے وہ بچ گیا ہے کوئی نقصان نہیں ہے تو میں نے اس بیڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں اس سے پہلے جو بیڈیو کے میں نے اپنے بگیچے میں کیا اپائی کیا تھا اس اپائی کے بارے میں میں اس بیڈیو کے مات دم سے آپ کو دیکھاؤں گا کہ میں نے کیا اپائی کیا تھا اور پہلے میں آپ کو اپنے بگیچے کی سیر کراؤں گا جس سے کی آپ کو پتا لگے کہ بات میں جو میرے پودے ہیں وہ بچ گئے ہیں ان میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے تو اس جانکاری کے لیے آپ بیڈیو میں بنی رہیے اور کسان ساتھیوں آپ کو اگر کوئی جانکاری لینی ہے تو آپ کمنٹ میں کر کے جرور بتائیں جس سے کہ میں بیڈیو یہ میں کافی لیٹ لارہا ہوں اور جو تیمپریچر ہے وہ سولہ جنبری سے اور قریب بیس جنبری اکیس جنبری تک تیمپریچر ہے وہ ڈاؤن رہا تھا اور اس کا جو دوسپر نام ہے جو پالا پڑا تھا سردی سے جو پالا پڑا تھا سردی میں اس کا جو دوسپر نام ہے وہ قریب آٹھ دن بعد جگدی جی کے بگیچے میں دکھا اور بیڈیو بنانے میں ابھی کیا ہے جو بیر کا جو ہرویسٹنگ کا کام چل رہا ہے تو بیڈیو بنانے میں تھوڑی دکت ہوتی ہے لیٹ بیڈیو لارہا ہوں مگر آپ کو جانکاری میں ایک دم صحیح دوں گا اس میں کوئی گلت جانکاری نہیں دوں گا میں نے جو پائی کیا ہے وہ بہت ہی سرل ہے ایک چھوٹی سی سابدانی رکھنے کی جرورت ہے پہلے میں آپ کو اپنے بگیچے کی سیر کراتا ہوں اور اس میں ہی میں آپ کو جو پائی کیا ہے ان کے بارے میں بتاؤں گا آپ بیڈیو میں جرور بنے رہے ہیں جس سے کہ آپ اپنے بگیچے کو اس نقصان سے بچا سکیں تو کسان ساتھی چلیے میں آپ کو اپنے بگیچے کی سیر کراتا ہوں تو کسان ساتھی آپ دیکھئے کہ ان پتوں میں کوئی کسی پرکار کا نقصان نہیں ہے اور جگدیج جی کے جو میں نے بیڈیو بنایا تھا ان میں کافی نقصان ہے آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ ہمارا بولا گھوم رہا ہے ابھی نانے کی یہاں کوسس کر رہا ہے کم کم بھی ہے تو یہ دیکھئے آپ کو میں نجدیک سے دکھاتا ہوں اور جو ہمارے بیر میں ہارویشنگ کا کام چل رہا ہے کافی تڑائی ہو چکی ہے قریب قریب ستر پرسنٹ تو ہو چکی ہے اور ابھی بیر بچائے اور یہ دیکھئے آپ بیر کو بھی کوئی نقصان نہیں ہے کسی پرکار کا کوئی نقصان نہیں ہے جیسا کہ جگدیج جی کے جب بگیچے میں ہوا تھا اور میں آپ کو اس کا اپائے بتاؤں گا اپائے آپ بیڈیو کے مادم سے دیکھ پا رہے ہوں گے ایک طرح سے آپ دھیان دیجئے کہ جو نیچے کی جمینیں اس میں پانی لگا ہوا ہے جس کھیت میں اگر پانی لگا ہوگا اور اس کی جمین میں نمی ہوگی تو اس بگیچے میں یا کسی بھی پرکار کی کوئی فسل ہو اس میں جو ہے جو سردی کا پرکار نہیں رہتا جس فسل میں پانی لگا ہوا ہوتا ہے تو کسان ثاتھی جس بھی بگیچے میں نمی ہوتی ہے اس میں جو سردی کا پرکار نہیں ہوتا ہے کوئی بھی فسل ہو چاہے اس میں سردی کا پرکار نہیں ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے جو بگیچے میں نمی بنا کے رکھئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مٹی گیلی ہے تو نمی کے قارARE بھی یہ ہوا اور میں نے پہلے اس ویڈیو میں اس سے پہلے جو ویڈیو ڈالی ہے اس میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میں نے ایک اور اپائی کیا ہے وہ یہ کہ میں جو اپنے موبائل میں جو ہمارا موسم بیباگ کا تیمپریچر ایلرٹ آتا رہتا ہے وہ میں نے دیکھا اور اس سے پہلے ہی میں نے آٹھ دن پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ جو سولہ جنبری کو تیمپریچر دو ڈگری یا تین ڈگری کے آس پاس رہنے والا ہے تو اس کے لیے میں نے کیا کیا تھا کہ جو ہمارا جو سلفر ہوتا ہے جو سلفر دانے دار جو ہوتا ہے جو ہمارا دانے دار سلفر ہوتا ہے 80% میں اس کی میں نے اسپریے کی تھی جو اپنی پندرہ سولہ لیٹر کی جو ٹنکی ہوتی ہے اس میں پچاس گرام کے حساب سے یہ اس کی میں نے ماترہ تھی اور وہ قریب 120 روپے کلو ہمارے ہاں پر ملا تھا اس کی میں آپ کو کوشٹ بتاؤں تو آپ کے ہاں کیا کوشٹ میں ملا ہے وہ آپ جانکاری دینا کمنٹ میں جل کے تو یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کسان ساتھی کسی بھی پتے کو کوئی بھی نقصان نہیں کسی بھی پیڑ کو ایک پتے کو بھی نقصان نہیں ہے سربی کا آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ دیکھیں اور تو آپ کو دوسری دشاں میں لے کے چلتا ہوں کسان ساتھی آپ دیکھ پا رہے ہیں میں نے دوبارہ سے پانی جو ہے شٹارٹ کر دیا ہے اپنے بھگیچے میں یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ جو فل ہوتا ہے اس کو فول لے کے بلیے بھی جو ہے پانی کی آوے سکتا ہوتی ہے اور میں آپ کو دوسری دشاں میں لے کے چلتا ہوں یہ یہ ہمارا پودا ہے بول سندری گا اس میں بھی بھی لگے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دوسرے پودے دیکھیں کسی بھی پرکار کا کوئی بھی پتے خراب نہیں ہوئے ہیں بلکل بھی یا آپ پورا بگیچہ دیکھیں پورا تو نہیں دیکھا پا ہوں گا کیونکہ 365 پودے ہیں تو وہ ایک ایک پودا دیکھانا تو کافی کام بڑھ جائے گا اور ادھر کی دشاں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور کیسان ساتھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جو ہے پودے میں جو اپنے کھیت میں اچھت نمی بنا کے رکھنی ہے اگر آپ کو سردی کا پرکوپ لگ رہا ہے تو آپ کو جانکاری ہو جائے کہ بھائی کچھ دن بعد سردی آئیں گی تو اس سمیں آپ اچھت نمی بنا کے رکھیں اپنے پودوں میں اپنے بگیچے میں تو کسان ساتھیوں میں نے آپ کو اپنے بگیچے کی سیر کرائی اور آپ کو جانکاری دی کہ سردی سے کس طریقے سے اپنے بگیچے کو بچا جا سکتا ہے اور کسان ساتھیوں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے رہا ہوں کہ جو سلفر 80% میں جو آتی ہے میں نے اس کا سپری کیا تھا جو دانے دار آتی ہے اور جو سلفر لفکٹ فور میں 40% میں آتی میں نے اس کا سپری نہیں کیا تھا اور جو 80% باری سپری ہے اس کا میں نے جو اپنی 15-16 لیٹر کی ٹنکے میں 50 گرام کے حساب سے ڈالا تھا اور جب میں نے اس کا سپری کیا تھا اور یہ میرے کو انباب ہو گیا تھا جو بھائی ٹیمپریچر ہے جو 16 تاری کو ڈاؤن میں جائے گا دو ڈگری تین ڈگری اپنا موائل جو ہے وہ دکھا رہا تھا تو اس سے پہلے میں نے اسپری 3-4 دن پہلے ہی سلفر کا اسپری کر دیا تھا اور 3-4 دن پہلے ہی اپنے بگیچے میں پانی دے دیا تھا جس سے کی سردی سے میرا بگیچہ بچ گیا تھا آپ اس اپائے کو کر سکتے ہیں یہ میں اپنی جانکاری بتا رہا ہوں میں اپنی بھی کوئی کسی بھی بیڈیو میں اپنے خود کے کیے ہوئے جانکاری ہی لاتا ہوں صحیح بیڈیو لاتا ہوں کوئی بھی کہیں پر جا کر فینک بیڈیو نہیں بناتا ہوں ایک جگدی جی ہیں وہ ہمارے پڑوس کی گاموں ان کا بگیچہ ہے وہ بھی کوئی غلط جانکاری نہیں دیتے ہیں ہمیں ساری باتیں جو بتاتے ہیں وہ سچ بتاتے ہیں اس لئے میں نے ان کا بھی بیڈیو بناتے ہیں اپنے اس چینل پہ ڈال دیتا ہوں اپنے دیکھا تو کسانس آتی ہو آپ اپنی جو ہے جانکاری ایک دم درست رکھیں اپنے بگیچے کا دھیان رکھیں اور تھوڑی سی ساتھ دانی رکھیں جس سے کی نقصان سے بچا جا سکیں تو کسانس آتی ہو میرے دھارہ دیتے جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور کمنٹ کریں اور ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں نمازکار